اسلام علیکم یہاں تاہر زمان اوفیشل اب آپ جی سی سی سے اس کے اپوائنمنٹس لے سکتے ہیں اور اپوائنمنٹس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اپوائنمنٹس آپ کو مل سکتی ہیں ان دوستوں کو مل سکتی ہیں جو سلوکیہ کے ورک پرمنٹ ان کے پاس ہیں چاہے وہ پاکستان میں ہے چاہے وہ جی سی سی میں کہیں ہیں ان کو ورک پرمنٹ چاہیے ورک پرمنٹ میں کوئی پہشانی ان کو ہو رہی ہے اسلام علیکم یہاں تاہر زمان اوفیشل ان دوستوں کے لئے ایک بہت اچھی نیوز ہے جن دوستوں کے پاس سلوکیہ کا ورک پرمنٹ ہے سلوکیہ ایک ایسی کنٹری ہے جس نے اتنے بے بنا ورک پرمنٹ دے دی ہیں لوگوں کو کہ اب ورک پرمنٹ کا اپوائنمنٹس نہیں مل رہی ہے ورک پرمنٹ کے اچھا اس میں دو کیوریز آ رہی ہے دو سیچویشن ہو رہی ہے ایک تو یہ سیچویشن ہے کہ مجھے جہاں تک نالج ہوئی ہے کہ یار اس میں اگر آپ کے پاس ورک پرمنٹ ہوتا ہے تو وہاں پر جو آپ کا سپانسر ہے جس نے آپ کو ورک پرمنٹ دیا ہے وہ ایمبیسی میں میل کرتا ہے اور وہ اپوائنمنٹ لے کر آپ کو دیتا ہے ٹھیک ہے دوسری سیچویشن یہ ہے کہ بی ایل ایس کے تھوہو آپ اپوائنمنٹ لیتے ہیں یہ دونوں کٹیگری میں دونوں سیچویشن میں آپ آپ اپوائنمنٹ لے سکتے ہیں ورک پرمنٹ کی اچھا بی ایل ایس کے تھوہو اگر آپ لیتے تو وہ ایمبیسی قبول کرتی ہے اس کو نہیں کرتی ایمبیسی اس کو ایکسپ کرے گی نہیں کرے گی یہ تو آپ ایمبیسی سے جا کے پوچھ سکتے ہیں لیکن جو ایمبیسی کے تھوہو ملتی ہے وہ کیا طریقے کار ہوتا ہے میں آپ کو دونوں طریقے کار بتاتا ہوں اگر آپ جیسیسی میں کہیں پہ بھی یہ آپ جا کر کسی بھی کانٹری بھی معروض کے دونے میں ۔ liability میں اگر آپ کو آپ کو کطر سے اپلائی کر سکتے ہیں سعودیہ پیسے نہ کر سکتے ہیں اور بہرین سے اپلائی کر سکتے ہیں امان سے آپ کے لیے ایزی ہو گئی ہے اگر آپ ان جگہوں سے آپ لئے کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہت اچھوئے آپشن ہیں آپ کے پاس اگر آپ خود نہیں کر سکتے تو اس میں ہم آپ کی help کر دیں گے کوئی issue نہیں ہوتا ہے بہت سمپل ہوتا ہے ان دوستوں کے لیے بہت زیادہ easy ہے جو سلوکیا کا work permit رکھتے ہیں اور appointment لینا چاہتے ہیں یا خود نہیں لے سکتے ہیں تو ہم اس میں آپ کی help کر سکتے ہیں appointment میں appointment آپ کو مل جائے گی ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد اگر آپ خود appointment لینا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس دو اپشن ہیں یا تو آپ بیل ایس کے through appointment لے سکتے ہیں یا تو آپ لے سکتے ہیں embassy کے through embassy یہاں پر اگر دیکھا جائے تو consulate ہوتی ہے consulate میں جا کر آپ ان سے معلومات کر سکتے ہیں بہت easy ہوتا ہے وہاں پر جا کر آپ پوچھتے ہیں اور آپ کو information مل جاتی ہے اس کے بعد بیل ایس ہے بیل ایس اگر آپ یہاں پر دبائی میں تو آپ ان کو فون بھی کر سکتے ہیں فون کے ذریعے بھی آپ معلومات لے سکتے ہیں ٹھیک ہے سر تو یہ ان دوستوں کے لیے تھا جن کے پاس work permit سلوکیا کا ہے اور appointments لینے میں دشواری ہو رہی ہے تو خاص طور پر یہ جو information تھی ان دوستوں کے لیے تھی تو اسی طرح آپ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو like کریں subscribe کریں ان دوستوں کے ساتھ ضرور share کریں جن دوستوں کے لیے یہ ویڈیو میں نے بنائی ہے ان تک یہ ویڈیو پہنچے گی تو ان کے لیے فائدہ ہوگا اور ملتے ہیں انشاءال like next ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ